اسلام علیکم علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نوجوانوں میرے بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ جو بیغام ہم لے کے تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں چلے تھے کہ مغرب جو آپ کو تقسیم کر رہا ہے جو آپ کو ڈیوائیڈن رول کی پالیسی پر آپ لوگوں کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو تو آج میں نے جب ساری زندگی حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ سمجھنے کی کوشش کی اور I ask you my question کہ حضرت آپ مجھے ایک جملے میں بتا دیجئے کہ امت کا جو بگرا ہوا شیرازہ ہے اسے کس طرح ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو مجھے وہ ایک لائن میں جو جواب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ the power that can blow the dead body of ummah is Islam and all that Islam lies in عشق رسول علیہ السلام کہ وہ قوت جو مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جھنجوڑ کے زندہ کر سکتی ہے اس قوت کا نام اسلام ہے اور سارے کا سارا اسلام اگر کچھ ہے تو فقط عشق رسول علیہ السلام ہے ہم سے ابھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام political and religious organizations کی جو youth wings ہیں ان کی leadership کا alliance ہے اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جھکاؤ بابا جی کی طرف کیوں ہیں میں تو ان کی موجودگی میں بھی یہی جواب دوں گا کہ اگر کل بلاول ناموس رسالت کے لیے آ جائے تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں کیوں نہیں آتے آپ ذاتی مفادات کے لیے نکل سکتے ہیں تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں تو the one who stands for ناموس رسالت the one who take any sort of initiative for ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو یہاں پر کوئی چیز موجود ہے وہ مجبور کر دیتی ہے آپ کو اس کے پیچھے اللہ اکبر کہنے پر تو آج میری تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ مدارس اور مساجد میں کام چل رہا ہے دین کا ہمارے اس قوم کو اس غلامی کے شکنجے سے نکالنے کا آج اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے تعلیمی اداروں میں کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے اسلام اور پاکستان کا پیغام دینا اور نظریہ پاکستان کا دفاع کرنا یہ پروفیسر ہوت بائی ٹائپ کے یا جتنے آسمہ جانگیر کی ناجائز اولادیں ایسے لوگوں کا کاؤنٹر نیریٹیف ہم لوگوں نے دینا ہے اور اسی وجہ سے ہم یہاں ان سے دعا لینے آئے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جررت ہمت استقامت ہم لوگوں کو بھی عطا کرے کہ ڈیٹھ سو پونے دو سو دن جیل میں رہنے کے بعد بھی وہی ترو تازہ چہرہ وہی جذبہ وہی حوصلہ بلند اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ثابت قدمی عطا کرے کہ اس حالت میں بھی اگر ہم اگر انہیں یہ کہیں کہ یہ معذور ہیں تو معذور یہ نہیں ہماری سوچ معذور ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے کہ ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ ان کے حق پہ ہونا یا حق پہ نہ ہونے کو اگر آپ دیکھیں ایک جملے میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ جب یہ گرفتار ہوئے تو گریٹ ویلڈرز نے جشن منایا تھا اور کہا تھا کہ میں انہیں شاباشی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسے شکس کو گرفتار کیا اس بندے نے جشن منایا جو کہ گستا خانہ خا کے ہالنڈ میں شائع کر رہا تھا اور آج جب یہ رہا ہوتے ہیں تو اسی کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں رہا تو یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں پسینے لوگوں کے کہاں کان چھوٹ رہے ہیں تو ہم ہر اس شخص کے دست و بازو بنیں گے جو قادیانیت کے خلاف اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کھڑے ہوں گے اور مجھے تو فخر ہے کہ ہم ایک ہی قوم خطے قبیلے ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بابا جی سے بھی کہیں گے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں اور کوئی نوجوانوں کو حضرت اقبال کی روشنی میں کوئی ایک اٹھ شیر کی روشنی میں اگر کہنا چاہے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کے اوصلوں کو مزید بلند فرمائے اور آپ جو کمیشن جاری رکھے ہوئے ہیں اس مشن کے لئے سارے نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ پہلے بھی روشن ہے مزید روشن ہو جائے گا اور آپ نے جو بات کی ہے وہی اقبال نے کہا اقبال کہتا ہے امت مسلم آگر دوبارہ اپنا وقار بحال کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کے اندر رسول پیدا کریں بس یہی پیغام ہے اقبال کا اور اقبال کے شاہین جو اقبال شاہین تلاش کرتا وہ آپ نوجوانی ہیں اور انشاءاللہ آپ کھڑے ہو جائیں پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی بلند ہوگا اور دنیا دیکھے گی اللہ آپ کو آباد رکھے اللہ آپ کا سایہ ہم پر آباد رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بار